اللہ کے نبی کی حدیث کتنی بڑی ہے کہ صحابہ قرآن سے فرمائے سمتے ہیں آپ ہمیشہ حدیث سے مطلب اپنا سبق دورا رہا محافظ اللہ اور تفقیت آئے برہن دورنا الحمدللہ اور زیادہ ذکر کروں اس لیے بات کروں آپ سے اللہ کے نبی نے شاہد صحابہ سے فرمائے کیا بھئی میں تمہیں احسان نہ بتاؤ کہ تمہارے حمال میں سب سے پہتر تمہارے مالک کے نزدیک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو سنیں اس حدیث کھا تمہارے دلائیت میں سب سے زیادہ بلند کر دینے والا تم اتنے صدقات کرو یہ پہاڑ کے براوئے سانہ چاندی تم تقسیم کرو اس سے بڑا ہے تم کسی جنگ میں شامل ہو دشمن کے ساتھ اتنا نہ رو کہ تمہارے تروائیں تو اٹھ جائیں اس سے بڑا ہے سبا کریں یہ رسولہ کتنا بڑا عمل ہے وہ کیا ہے ہمیں بثمائیں اللہ کے نزدیک ذکر اللہ بڑا سان طریقہ پابندی اختیار کریں اس پابندی کے لئے اللہ نے بڑے شیخ وات رکھی ہے یہ کسی بزرگ سے نصف تعلیم سبا اللہ سبا اللہ سبا اللہ تو عمل جو ہے پابندی کے ساتھ چلتا ہے سبا اللہ آج کل لیا کل چھوڑ دیا آج کل لیا کل چھوڑ دیا خود آدمی کا نشو کرتا ہے نا پھر اس میں یہ جھولانا شروع ہو جاتا ہے لیکن کسی بزرگ سے تعلق رکھ لے تو اس میں یہ ہے الحمدللہ دو برکتیں آتی ہیں سبا اللہ سبا اللہ ایک تو خود کیونکہ اللہ کے حکم کے تابق یہ بات ہے سبا اللہ تو اس میں اللہ سبا اللہ خود برکت پیدا فرما دے سبا اللہ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالی نے تاثیر ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں نے نیک اور صحیح ہونا ہے تو پھر اس بزرگ کی وجہ سے الحمدللہ اس کی زندگی میں تبدیل آنے شروع سبا اللہ سبا اللہ نیت سے سبا اللہ اور جہاں خصوصت ہونے لگتا ہے سوچتی آتی ہے کوئی حملے ہوتے ہیں نفس کے اور شیطان کے تو پھر اس کو کیا ہے تقویت مل جاتی ہے پیچھے سے الحمدلہ سبا اللہ آدمی جنجو اٹھتے ہیں سبا اللہ بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج موجود ہے آدمی کرنے والا ہو کہ جہاں سب سے پہلے ہم نے جانا ہے جس کو ہم قبر کہتے ہیں اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جس کا کوئی انگاری نہیں کر سکتا وہ انگاری نہیں کر سکتا اللہ کو مانے کوئی نہ مانے اس نے یہاں سے نکلنا ہے اس دنیا سے تو سب سے پہلا جو عمل وہاں کام آتا ہے انسان کے عدیث ہے نبی بخشن کی کہ عذابِ قبر سے سب سے زیادہ جو چیز ہے جو بچانے والی عذابِ قبر سے وہ اللہ کا ذکر ہے سبا اللہ سبا اللہ سبا اللہ یہ بڑی بات تو میں ارز کروں گا آپ سے دوستو انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر تو ہائیں کام کرتے ہیں لیکن آقت کے فکر کے لیے دو کام آپ کر لیں انشاءاللہ بہت ہی آسان اچھی ہو جائے اور بری بڑکت ہے زندگی میں آ جائیں سبا اللہ ایک کسی اللہ والے سے تعلق کر لیں سبا اللہ تاکہ ذکر سیکھیں آپ اس سے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر اس کی مٹھی چاپی کریں یا اس کی کوئی خدمت کی شروع ہو جائیں نہیں اسے سیکھنا ہے ہم نے کچھ سبا اللہ تربیت کرانی ہے اپنی صلحہ کرانی ہے اس لئے کسی اللہ والے کے پاس ہیں ہم سے ترخواست کریں کہ میری صلحہ کریں اب مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جو میں آسانی کے ساتھ بتائیں آپ کہیں صحابہ آنکھیں کہتے ہیں ہمیں کوئی آسان حمل بتائیں سبا اللہ سبا اللہ ایسا جو نہ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا حمل دے دیں تھوڑا سا دے دیں سبا اللہ یہ تو سنت ہے ایسی کچھ نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھا جائے آپ بہت مصروف ہیں کام بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ایسا مر دے دے جائے کہ کام پہ نہ جا سکیں ایسی چیز نہیں ہے اللہ کو پانے کے بہت راستیں اور بہت آسان راستیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تو اس کے بعد مجھ سے تعلق رکھیں مجھے ذکر کی تلقی نہیں کریں جب وہ آپ کو آپ کی حیثت مطابق ذکر دے گا الحمدللہ اس میں آپ کو پابندی آ جائے گی نشق باب سے یہ کہہ دے گی چار دفعہ آپ یہ پڑھ لیا کریں استقامت کریں آپ دیکھئے کہ اس میں کس قدر برکت آ جائے گی اللہ کیا تعداد نہیں جاتی استقامت جاتی یہ دیکھتا کہ بھئی کر رہنے پابندی کے ساتھ بس یہ کافی ہے تھوڑا سے کریں لنک کریں ضرور پابندی